بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائیوں میت کرتی ہوں کہ آپ سب حیرت سے ہوں گے تو اگر دی ہوں گے لابا گاب کی تمام پریشانی دکھ تکیفوں کو قتم کر دے لابا گاب کی تمام سبیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے آج جو میں آپ کو سا وزیفہ لے کر آئی ہوں بہت ہی پیارا بہت ہی نایاب ہے یہ ایک ایسا کمالاتی وزیفہ ہے یعنی کہ تالیب اور مطلوب کا وزیفہ ہے یعنی کہ جو طلب کرنے والا ہے جو چاہت رکھتا ہے یا مخبت رکھتا ہے چاہے وہ بہن ہے بھائی ہے یا کوئی بھی رشتہ ہے تو وہ اس کے لئے یہ وزیفہ کرے ناجائز کام کے لئے یہ وزیفہ نہ کرے اس سے پھر اللہ بابی مبسے ناراض ہوں گے اس کی میں اجازت آپ کو نہیں دوں گی ناجائز کام کے لئے آپ یہ وزیفے سے جو ہے اپنے آپ کو گناہگار نہ کیجئے گا تو طریقہ اس کا یہ ہے کہ اگر آپ جیسے میاں بیوی ہوتے ہیں جلے میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں جیسے میاں بیوی ہوتے ہیں تو اگر کسی کا شہر اس کو چھوڑ کے چلا گیا ہو یا اس کی بیوی اس کو چھوڑ کر چلی گی ہو یا کہیں کوئی ایسا مطلب کہ مسئلہ پیش آ جاتا ہے کہ بیوی چلی جاتی ہے شہر کر کسی اور خاتون کی طرف مائل ہو رہا ہو یا پھر بیوی ہو رہی ہو یا پھر تو بناوز بلا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو جھکڑا ہوتا ہو یا آپ چاہتے ہو کہ راتوں کو وہ گھر نہ آئے یا مطلب کہ آپ کا شہر گھر نہ آتا ہو آپ کی طرف توجہ نہ دیتا ہو تو پھر یہ وظیفہ آپ لازمین کیجئے گا کہ یہ ایک طالب اور مطلوب کے درمیان کا جو ہے وظیفہ ہے تو انشاءاللہ اتنا بھی قرار ہو جائے گا اتنا دیوانہ ہو جائے گا کہ جب تک وہ آپ سے مل نہ لے جب تک وہ آپ کو دیکھ نہ لے اس کو سکون نہیں آئے گا آپ نے یہ جو طریقہ ہے اپنے عزیز جو ہے اپنے بہن بھائی ہوتے ہیں یا والدین کی طرف سے بھی جو رشتے ہوتے ہیں اپنے چچا جسی اکثر لوگ میرے پاس آتے ہیں کسی یہ خالہ نہیں مل رہی ہوتی کسی کا مامو نہیں مل رہا تو وہ کہتے ہیں آپ ہی ہمارے مامو نہیں مل رہے ہماری خالہ نہیں مل رہی ہمیں اس کے لئے کوئی عمل بتائیں پہ ہائی بتائیں تو یہ وظیفہ میں تب لوگوں کو دیتی ہو یہ بہت نایاب ہے ایک دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس اللہ سے دے کر اجمائن تک جو ہے آپ یہ دعا پڑھیں گے ٹھیک ہے بہت اس کا اثر ہے اس دعا کا بس آپ نے خیال رکھنا ہے کہ نجاہ السلام کے لئے پلیز نہ اس کو استعمال کریں اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے بھی تو آپ پہلے شیئر کیجئے گا تو اور پھر اس کی اجازت لیجئے گا پھر آپ کیجئے گا ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو بلانا ہے یعنی میاں بیوی کی محبتے سے میں نے آپ کو پہلے بھی ایک خلاصہ بتایا ہے یا میں نے پہلے بھی آپ کو ایک مثال آپ کو دی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے جو یہ میں نے ابھی آیات آپ کو بتائی ہے مکمل یہ تھوڑی سی بڑی ہے تو آپ نے ہرن کی چھلی بند ساری کی دکھان سے آرام سے ہرن کی چھلی مل جاتی ہے ہرن کی چھلی ٹھیک ہے پر مشک اور زافران اور غلاب سے ٹھیک ہے مشک لے لیجئے گا اور زافران لے لیجئے گا ٹھیک ہے تھوڑا سا مشک اور زافران لیجئے گا اور غلاب سے جونسا ہے نا اتر اس کو مکس کر کے نا تو یہ آیات آپ نے نا جو ہے لکھ لیلی ہے لکھ کر آپ نے نا طالب یعنی لکھنے والا طالب یعنی لکھنے والا اپنے پاس رکھے تو انشاءاللہ جس کے لئے لکھ رہا ہے جس مطلوب کو یعنی بلانے والے کو لکھ رہا ہے تو وہ ایسے پاغل اور بچھین ہو جائے گا اس کا دل اس کے دل بھی کپرات ہونے لگ جائے گی اور کپ کپی ہوگی جب تک وہ اس تک نہ پہنچ جائے تو یہ دعا اس کے ساتھ مطلب کے رہتی ہے کیونکہ جب ہم پڑھتے ہیں یہ دعا تو وہ دعا جب تک اثر اپنا دکھاتے جب تک وہ حاضر نہ ہو جائے تو یہ آپ لازمہ کیجئے گا ٹھیک ہے تو اچھا جو بہنی ہیں وہ بنا کر گلے میں ڈال لیں گلے میں ڈال لیں کپڑے میں لپیٹ کے جو موم جامہ ہوتا ہے یعنی مومی کاغذ ہوتا ہے اس میں ڈال کر تک پانی نہ چھو سکے آیات خراب نہ ہو تو وہ گلے میں ڈال لیں اور جو بھائی ہیں وہ اپنی بازو کے ساتھ باندھے ٹھیک ہے جس کو بھی وہ بلانا چاہتے ہیں اگر بیوی ہے تو بیوی کریے اگر شوہر ہے تو عورت جو ہے گلے میں ڈال لیں تو جتنی مطلب کی بچین ہو جائے گا وہ دیوانا واروز کے طرف آنا شروع ہو جائے گا یہ بہت نیا بصیفہ اس کے قدر کیجئے گا اور اگر کسی اور مسئلے کے لئے آپ نے کرنا ہے یا کسی اور کو طلب کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کو اجازت لینے کی ضرورت ہے اجازت لیے بغیر یہ عمل نہ کیجئے گا سکرین کے اوپر جو ہے اس آیات کو چلا دیا گیا آپ لازمان ضرور پڑھ لیجئے گا اسی کے لئے اجازت چاہتی ہیں اپنا بہت سبا خیال لکھئے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ پاکہ کو کرنے کی تفیق اتاق رمائے اللہ پاکہ آپ کو ہمت دے بس میری تو دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اجازت دیں اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ